جناب صدر اور وزیر آزم یہ مسٹر بین کی فلم نہیں استیفہ دیں اور گھر جائیں سری لنکا میں حکومت کے خلاف جاری احتجاج میں شدد آتی جا رہی ہے اور اب سابق کرکٹرز بھی حکومت کے استیفہ کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرین کے حق میں سامنے آگئے ہیں سابق سری لنکا کپتان اور لیجنڈ بلے باز کمارا سنگاکارا نے عوام کی جانب سے صدارتی محل کے گہراو کی ویڈیو ٹویٹر پہ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہمارے مستقبل کے لیے ہے سابق سری لنکا کپتان اور جہرہ مزاج بلے باز سنت جیسوریہ تو خود احتجاج میں شامل ہو گئے ایک ٹویٹ میں جیسوریہ نے سری لنکا صدر اور وزیر آزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عوام مشتعل ہو رہے ہیں استیفہ دیں اور گھر چلے جائیں آپ کو سمجھ نہیں آتی جناب صدر اور جناب وزیر آزم یہ مسٹر بین کی فلم نہیں یہ حقیقی زندگی ہے آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں ایک اور سابق سری لنکا کپتان اور سٹائلش بلے باز محلہ جی وردنے نے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ ہم نے بحیثیت ملک اپنی سمت بدل دی ہے اور اسے نہیں بدلا جا سکتا اب عوام بول پڑے ہیں ایک ٹویٹ میں جے وردنے نے سری لنکا صدر کو مسٹر بین کہتے ہوئے لکھا کہ مسٹر بین اب مزید کوئی ڈیل نہیں برائے مہربانی مصطفی ہو جائیں خیال رہے کہ سری لنکا میں مالیاتی بہران چاری ہے سری لنکا صدر کی معاشی پالیسیوں کے خلاف آج ہزاروں مظاہرین صدارتی محل میں گھس گئے مظاہرین نے صدارتی محل کے سامنے کھڑی ریکاوٹیں توڑ دالی اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال کیا ہوای فائرنگ اور آسو گیز کی شیلنگ کی ریپورٹ کے مطابق سری لنکا صدر راجہ پاکسک ان کی ریائشگاہ سے پہلے ہی باحفاظت نکال لیا گیا تھا دوسری جانب سری لنکا میڈیا کے مطابق بدترین معاشی بہران کے خلاف آوان کے شدید احتجاج پر وزیر آزم رائل وکرمان سنگے نے مصطفی ہونے کی پیشکش کر دی ہے وزیر آزم آفیس کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کل جماعتی حکومت بنانے کے لیے مصطفی ہونے کو تیار ہیں خیال رہے کہ سری لنکا کئی ماہ سے خوراک، عدویات، اندن، بجلی کی کمی اور شدید مہنگائی جیسے مسائل کا شکار ہے